نسیلہ پدارت سمیق پائے جانے پر اروپی کو دوسی قرار دیتے ہوئے جلہ عدالت نے سنائی سترہ سال قید وی جرمانہ کی سجا صدر تھانا جیند کے تحت مادک ونسیلہ پدارت عدنیم کے اولنگن کے ایک معاملے میں اروپی نریندر واسی گاؤں راتھر جلہ جیند کو عدالت ایڈیشنل سیسن جج شری صوبہ صندر شروعی کی عدالت نے سترہ سال قید وی ایک لاکھ ستر ہزار روپے جرمانے کی سجا سنائی ہے اروپی کے قبضے سے شیائی سٹاپ جیندوارہ دوزار بیس میں سات سو دس گرام سمیک برامت کی گئی تھی پولیس پروکتہ نے یہ جانکاری دیتے ہوئے بتا کہ پتچیس مئی دوزار بیس کو شیائی سٹاپ کے تتکالین سائق اپنرکشک انوپ شنگ دوارہ گانگ بلکنی سے گفت سوچنا کے ادھار پر سات سو دس گرام سمیک سعیت اروپی کو کابو کیا تھا اروپی کو نسیلہ پدار سعیت کابو کر کے اس کے خلاف صدر تھانت جیند میں انڈی پیکس ایٹ کے تحت ماملہ درج کیا گیا وہی ماملے کی جاج کے دوران تمام سبوتوں کے ساتھ اروپی کو عدالت کے سامنے پیس کیا گیا عدالت کے عادیس پر اسے جیل بھیجا گیا تھا یہ ماملہ اب تک عدالت میں وچارہ دین تھا جس کی سنوائی کرتے ہوئے آج عدالت شری صوبہ چندر شروہی ایڈیشنل سہیسن جج جیند کی عدالت دوارہ اروپی نریندر کو دوسری قرار دیتے ہوئے اپنے قبضہ میں نسیلہ پدار سمیک رکھنے پر انڈی پیس ادینیم کے تحت یہ سزا سنائی ہے بھائی دوستو جنہیں ویڈیو نہیں دیکھی ہو ویڈیو دیکھ لو نیچے فوٹو ہوگی اسے کلیف کر دو لائک کر دو اور سسکرائب کر دو